تو نبیہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر رومانٹک ہے اور بیوی ان رومانٹک ہے تو وہ بھی جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ اٹینشن مانگ رہا ہوتا ہے اور بیوی دے نیری ہوتی ہے اچھا دونوں ہی طرف ہوتا ہی ہے کبھی شوہر کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بیوی کی ساتھ ہوتا ہے تو دیکھیں دونوں کا رومانٹک ہونا بیق وقت ویسے یہ ظاہر ہے یہ کوئی سائکولوجی بھی نہیں ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کسی کا موڈ ہے تو دوسرے کا بھی اسی سیچویشن میں وہ آ سکے تو اس کے لیے میں پھر وہی کہوں گی میں دیکھیں میری جو سوچ ہے یا میرا جو تجربہ ہے یا میں جو اپنے پاس جو میرے خواتین آتی ہیں آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو لوگوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنا دھیان نہیں رکھتی ہیں اب آپ پھر کہیں گے میں خواتین کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہوں میں خواتین پر اس لیے زور دیتی ہوں خواتین جو ہے وہ گھر میں آپ جو ہے وہ کچن میں گزے ہو آپ کام کر رہے ہو آپ اپنے بچے سمبھال رہے ہو لیکن شوہر کا ہے آپ کا وہ جو ایک سپیشل ٹائم ہے جس میں آپ نے قوالیٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے وہ کدھر ہے کیا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس قوالیٹی ٹائم کو جو ہے وہ سپینڈ کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ کو باپ نے جیسے کہا کہ اگر شوہر رومانٹک ہے اور بی وی رومانٹک نہیں ہے تو پھر اس میں آپ یہ شادی کیسے نبھے گی یہاں پہ میں I would like to add an example اور میں ایک اور question بھی آپ سے پوچھوں گی ایک example جس سے آپ نے کہا ہے کہ ہوتا اپنا خیال نہیں رکھتی تو ایک one of a very good acquaintance کہ وہ جس بیلڈنگ پہ رہتی ہے اس بیلڈنگ کے سارے ہس بیلڈنگ پہ رہتی ہے وہ رات کو ننکلتی تو رننگ کر رہا ہوگا کوئی کو ایکسائز کر رہا ہوگا دو دو تین تین بچوں کے باپ ہے بلکل وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو عورتے ہیں اس بیلڈنگ کی فیٹی فیٹی تو بیری ہونست it's very good to be فیٹی لیکن اگر آپ دو دو تین تین بچوں کا باپ وکے آپ رننگ کر رہے ہیں تو آپ دو دو تین دن بچوں کی ماں کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں آپ اپنے آپ کو لوس چھوڑیں گی تو پھر آپ کے ساتھ یہی issues ہوگی یہی ہوں گے پھر یہ extra metal affairs لوگ کہتے ہیں کیوں بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ کا جوہر اگر اپنا دھیان کر رہا ہے یا خیال کر رہا ہے مردوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے دیکھیں ایک مرد کی جو آنکھ ہے نا وہ خوبصورتی دیکھتی ہے اور خوبصورتی میں جو عورت بھی اس کو خوبصورت لگے گی وہ اس طرف چلا جائے گا بیوی کو خوبصورت لگتا زیادہ ضروری ہے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے سیٹ رکھے یہ رائی اب بہت ساری خواتین ہم سے شکایت کرتی ہیں کہ جی میں ہم کام دیکھیں ہم سسرال والوں کو خوش کریں یا روک سب ہم جو ہے وہ اپنے شوہر کو خوش کریں ہم کیا کریں لیکن شوہر کی جمداری ہے وہ بھی ہم جانے گی ہماری کوشش ہے کہ ہم بیلنس لے کے چلے آج کا پرمگرام بکرس بلکل اسی ہے بلکل اسی ہے اسیس کوڈ بھی فرم اینی سائید بلکل اسی ہوالے سے کیا کہیں گی بلکل دیکھیں آپ نے جو لاس بات کی وہ بلکل صحیح ہے میں اسی کو کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ اسیس جو ہیں وہ دونوں سائیڈ پہ ہوتے ہیں لیکن فیمیل سفر کر رہی ہیں زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمیلز جو ہیں they are always focusing on the partner for everything یعنی اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فیمیل کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے میں بہت سے پراتفارمز پر یہ بات کرتی ہوں کہ فیمیلز کو emotionally انڈیپینڈنٹ بنائیں emotionally انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذات کے لیے اپنی اموشنز کے لیے you are not dependent upon other جب آپ emotionally انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے جب آپ اپنے آپ کو خوش خود کر سکتے ہیں جب اپنے آپ کو خود اچھا فیل کرا سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دوسرا پارٹنر جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ relation جو بیل کرنا چاہے گا اور جو آپ بیل کرنا چاہیں گے وہ اس پر بیس نہیں کرے گا وہ basic needs پر کہ جی ایک دوسرے کو ہم نے کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے وہ اس سے اوپر اٹھ کے ہوتا ہے that is compatibility یعنی compatibility کی بیس پر پھر relations لانتے ہیں لیکن شادی کے بعد بیویاں dependent ہو جاتی ہیں مردوں پر اور وہ یہ فیل کرتی ہیں انہوں نے سمجھا ہوتا ہے کہ اب جو بھی ہے بس یہ ہی ہے چاہے مارے پیٹے یا جو بھی ہو یہ ہماری society کا ڈلائم آیا ہے ہماری society جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی عورت جو ہے پہلے باپ کے گھر میں رہے پھر شوہر کے گھر میں رہے اور اکثر جو مرد حضرات ہوتے ہیں اگر وہ فوڈی ہیں انہوں نے ان کے مطلب کا خانہ نہیں مل رہا ہے پھر بھی جھگڑ ہے کہ میں اتنا محنت کر کے کما کے لاتا ہوں پھر بھی پسند کا خانہ نہیں ہے دیکھو یہ سارے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ society کا جو سیٹ اپ ہے society جس طرح سے بنی اس پر بیس کر کے بنتے ہیں اور ہم اگر اسی society میں جیسے رہتے ہیں تو یہ society میں ہم نے کیا بہتری لے کر آنی تو اس میں پھر ہم نے ذہن جو train کرنا ہے وہ ہزبن کا بھی کرنا ہے لیکن کھانوں کی باتی ہے یہ کہاوت بھی ہے I'll add this and you may continue کہ مرد کا دل کا یا پیٹ کا راستہ میرے سے اکیت I don't know what sort of a statement it is لیکن کچھ ہے کھانا جو 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 ہے بلکل جی دیکھیں یہ ایک myth ہے یہ بلکل concept صحیح نہیں ہے یہ ہم نے صرف اس لحاظ سے اس بات کو یعنی یہ بات جو ہے وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ مرد کا میدہ یعنی وہ کھانے کے ذریعے وہ محبت کا ایک راستہ ہے ٹھیک ہے نا اور عورت کو اس سے کہا جاتا ہے کہ جی تم اس کے لیے کھانے بناو اور اس کی خدمت کرو تو پھر تمہیں راستہ ملے گا یعنی Do you agree to this fact? いました نو Not at all Is this house جاتا ہے اور بات جانگی ہم ہے پھر تمام کھائیں ہم سائنٹیفکلی دیکھیں there is no reason behind it اور باتا ہے آپ گئی آپ کے درستے ہیں رئیرے کیس ہے آپ کے ہزبین ہونے این کھانے منتالیٹی ہیں وہ پیش تو آپ گئی جیتے ہیں جیتے ہیں وہ وہ تو کی تو گئی یہ بہت زبردرست کی جو کھانے پکاتی انہوں کی میں نے تکلیف میں اور پریشانی میں دیکھا ہے اور اس میں کھانے کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں کھانے والوں کا کردار ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ مرد جن کو اچھا کھانا بھی مل رہا ہے پھر ان کی فکرت میں اسی کیا مسئلہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے جو نومز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے میں نے آپ کو پہلے لٹرلی بتایا کہ جو میں observe کری ہوں as a human activist کہ آپ کا gadgets آپ کا social media سب سے بڑی تا آپ کی برینڈز کی دور اب میں ابیوکا ایک دوسرے کو وقت نہ دینا ساتھ وقت نہ گزار ایگری تو یہ پوائنٹ کہ آپ تیکنولوجکل زمانہ آگیا ہے ایک ڈیجیٹل ایرہ آگیا جس کو آپ دنائے نہیں کر سکتے the more you're moving forward the more you will achieve and receive such things لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گھر کی برینی شور کے آپ کو باہر کی دال پسند آئے گی وہ مرد بھی ہے کہ ان کی تیبل سجی بھی ملے گی دنیا کی چیزیں ہوں گی ایک ٹیبل پر لیکن نہیں اس کی فطرت میں پھر مسئلہ ہے مرد کی ہاں جی اور یہ جو ایکسٹر میرمال افیس کا جو رجھان ہے دیکھیں دنیا کا سب کچھ کیوں ہے دیکھیں اگر میرے پاس ایک چیز ہے میں اس پہ سبر شکر کر رہی ہوں میان بیوی کے درمیان جب کوئی تیسرا آتا ہے ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے اور یہ تو آج کل ہر تیسے چوتھے کہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ بیویاں جو ہے وہ اپسٹ ہیں ٹھیک ہے عورتوں کے افیر چلتے ہیں یہ تو میں نے بہت ہی کم سنا ہے لیکن چلتے ہوں گے میرا پوائنٹ ہی ہے کہ آدمیوں آدمی ہیں جانتے بوچھتے ہوئے بچوں کے ہوتے ہوئے اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنا گھر ڈسٹرپ کرتے ہیں صرف اور صرف سوسائیٹی کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسا کیا انسپریشنز بھی تو ہوتی ہے میرے دوست کی ہے تو پھر میں بھی ٹرائے کر لیتا ہوں آپ کے دیکھیں جاکٹر نبیہ اس حوالے سے دیکھیں نبیہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی بہت وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک بیوی کو اگر مرد کو خوش کرنے کے لیے تواف بھی بننا پڑے تو وہ بن جائے تو اس حوالے سے کیا کہیں گی کافی اوفینڈ بھی ہوئی تھی لڑکیاں اس بات جو بلکل ایسے ہی ہے لڑکیوں کو زیادہ پرابلم ہوئی تھی اس بات سے کہ آپ نے لڑکیوں کو تواف کیوں بنا دیا شوہر کے لیے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں سارے زمانے کے سامنے توافیں بن کے ناچ رہی ہیں اس سے پرابلم نہیں ہے شوہر کے سامنے تواف کی ادائیں دکھا کر جو ہے وہ پرابلم ہے یہ کیسی بات ہے اسی لیے ہمارا کلچر اسی لیے ہمارے وہ رشتے جو ہے وہ نہیں چل رہے یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میہ بی بی کا رشتہ لایکی نہیں بڑھا آپ نہ اپنے اوپر توجہ دے رہی ہیں نہ آپ آپ اپنے شوہر کو خوش رکھنے پہ توجہ دے رہی ہیں میہ بی بی کئے رشتہ کے آپ سمجھ نہیں پارے میہ بی بی رشتہ کھانے پکا دینا شوہر سی بات کے چائے کرنا یہ سب کچھ نہیں ہے میاں بی بی کرشتہ اس سے آگے بھی ہے جی جی ڈاکٹر ڈبیا آپ نے ایک جو سٹیٹمنٹ تھی ہے وہ ویلی ڈی سما for your husband you need to satisfy the needs of your husband and his desires دیکھیں لیکن on the other side بلکل if we talk about all those people who are using social media right now at the moment do you think کہ وہ جو بھی cultural activities جو بھی activities کاری ہے وہ توایف کی ڈیبل کے اندر آتے ہیں نہیں توایف کا مقصد یہ نہیں ہے توایف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا نہ خاصہ کوئی غلط کام سرنا شروع کر دیں یا توایف پڑھن کے بیٹھ جائیں آپ اس کی طرح جو ہے آپ دیکھیں خوبصورتی ایک جو میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے back side پر چل جائیں آج کل تو توایفہ نہیں ہوتی نا آج کل آپ کون ہوتی ہیں پھر میں وہ اگر پھر سے کہوں گی تو آپ کا پھر سے جو ہے وہ problem سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ کلیر بات کرتی ہوں پورا سچ بولتی ہوں نہیں بتائیں آپ چھوٹا سچ نہیں بولتی نا اور نہیں جھوٹا سچ بولتی ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عوام تک صحیح بات جو ہے وہ پہنچا ہوں دیکھیں توایفہ آج کے دور میں نہیں ہوتی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کام کرنا شروع کر دیں میں نے یہ کہا کہ ان کی ادائیں ان کی خوبصورتی وہ ایڈاپٹ کر کے آپ ویسا جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتی ہیں اور یہ آپ اپنے ہزپنڈز کے لئے آپ بانو کتسیا کے ناول اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہتی ہے کہ عورت کو بیق وقت مرد کے لیے ایک ماں اور ایک توایف دونوں کا کردار ادا کرنا چاہیے تو پھر آپ اس جملے کو جو ہے وہ اپنے مٹا دیں اگر آپ کو میرے اس جملے سے اعتراض ہے کہ توایف بن کے جو ہے وہ بیوی کیسے چھوار کو جو ہے وہ دکھا سکتی ہے نہیں دکھا سکتی تب ہی وہ باہر جا کر جو ہے وہ ایک سر میٹل افیاد جلاتا ہے آپ کی جو اس ہارڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ ہارڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ ہارڈ سٹیٹمنٹ تو بے شک ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا لیکن اس کی بیکنڈ پہ جو آپ کا ایک سوفٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے we understand the concept بے ہارڈ سٹیٹمنٹ نکے میں چاہوں گی تاہی نا آپ کی آپ بھی اس حوال سے کہیں بتائیں کہ would you agree to this point